آج کی کاربائی دو مختلف پینچرز میں جو دونوں کی سپرائی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے تھے ایک میں جسٹس جہنگیری صاحب تھے جس میں القادر والا القادر یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں ہم نے زمانت دیگر خاص دے رکھی تھی بہتر ہمیں امران خان صاحب کی جانب سے اور ہماری شروعی قسمت کے آج بھی اس کی شنوائی حتمی طور پر نہ ہو سکی اور آج یہ طے پایا کہ کیا یہ زمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یا اس میں آئینی درخواست کے ذریعے اس کی سمات ہو سکتی ہے یا کسی نگرانی کے تحت جو ہے جانتو انتادی سے اس کو سمات کیا جا سکتا ہے تو جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس جانگیری صاحب کی بنچ نے اس میں یہ ٹھوڑا سا نیچے کر رہا ہے یہ جو ہے تھوڑا سا نیچے کر رہا ہے یہ شنگل میں براہ راست عدالت آلیہ کو یہ افتیار حاصل ہے اور یہ کسی آئینی درخواست آرٹیکل ایک سننانوے میں یا کسی نگرانی چار سو انتالیس ذابطہ فوجداری کے تحت اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے اور اس لیے اب انہوں نے کہا کہ اس کو زمانت کے طور پر براہ راست ہم سنیں گے اگرچہ یہ عدالت اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ نے یہ تصحاب عدالت نے اس درخواست کو خارج کیا ہے اور ہماری نالش یہ تھی کہ اس میں سی اے فو جو اگلے دن بیان دے کر گیا ہے اس نے بڑا واضح طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک وہ حصہ تھا جس میں ایک سو نوے پاؤنڈ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہ جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس تھے ان میں جو ہے اس کی تفتیش تصدیق کرنے کے بعد جس کو ویسٹ منسٹر لنڈن کی عدالت نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا جو شروعات ہوئی تھی کہ حسن نواز نے ون ہائیڈ پارک لنڈن کی ایک پراپٹی جو ہے اس نے بیجی اور ملک ریاض نے پچاس عرب روپے میں خرید کی یہ عربوں خربوں میں ماشاءاللہ یہ نواز شریف کے فرزندے اور جمند یہ کھیلتے ہیں بہت مشکتل اور محنت کرتے ہیں بہت زیادہ جاگیریں ہیں ان کی جاہدادیں ہیں اس لیے یہ عربوں خربوں میں ہی جائے گا ان کا تو اس کو مشکوک ٹرانزیکشن دیکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی لنڈن نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا اور وہاں سے شروعات ہوئیں اور اس کے بعد ملک ریاض کا اور نیشنل کرائیم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے تحت یہ دسمبر دو ازار اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ دسمبر دو ازار انیس جو ٹوئنٹی نائنٹین میں تب یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ایک سو نوے پاؤنڈ جو ہے وہ پرائے راست اور ملک ریاض کی فیملی کے اجازت سے اور ان کے جو کرائیم ایجنسی ہے ان کے اجازت سے یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیرہ آتا ہے یہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو انہوں نے کھول رکھا تھا ملک ریاض کی اس جو ایک ان کے خلاف جو چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ان کا کہا گیا کہ یہ انہوں نے شارٹ فال انہوں نے جو ہے زندھ حکومت کا زمین ارازی کے ارزانے میں جو انہوں نے بیری اٹاؤن بنایا ہے کراچی میں اس کے ارزانے میں ان کے ذمہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی کم تر قیمت ادا کرتے ہوئے یہ خرید کی تو وہ چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ہے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر حجانہ لگایا اور اس کی ایکیوشن میں اس کے لیے انہوں نے ایکاؤنٹ بولا تھا یہاں سکے تو وہ اماؤنٹ جو ایک سو نوے ملین ہے وہ سیدھا مشرق بینک لندن سے ان کی اپنی فیملی کے توسط سے ایک سو نوے مانیا ہے سی ای اف او نے جو بیان دیا یہاں اکاؤنٹی بلیٹی کوڈ میں جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ سیدھا اماؤنٹ آیا اور اس میں نہ تو کوئی خان عمران خان صاحب کا جو ہے دخل عمل تھا نہ ان کو ایک بھیلہ بھی اور پاہی بھی اس میں سے جو ہے نکالی گئی اور نہ ہی پشرا بی بی کو جو ہے اس میں سے کوئی مفاد ملا یا کوئی اس میں انہوں نے فائدہ دیا نے کہا کہ بھائی اس مدعا پر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے وہ مدعا عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا جب پیش ہی نہیں کیا گیا تو کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کو مفاد دینے کے لیے جو ہے یہ سائفر کو مشتہر کیا گیا ہے جب سائفر آیا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے اور یہی کہا گیا کہ یہ فائداری مقدمہ ہے فائداری مقدمے میں آپ کو بلا کم و کاش جو ہے آپ کو شاہدت میں پیش کرنا پڑیں گے اور اگر آپ بنیادی ڈاکیمنٹ پیش نہیں کرتے ہو تو آرٹیکل ایک سو انتیس ایک سو انتیس جی ہے قانون شہادت جس میں آپ کے خلاف وہ انفرنس جائے گی اور پھر وہ کیس تو ردی کے ٹوکری میں پھیکنے کے لائک ہے لیکن اس میں بھی مہترم عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوئی ہوئی ہے اور وہ کلک پہ چلا گیا ہے ہم متوقع ہیں ہم متمنی ہیں اور ملتمس ہیں اور متجسس ہیں خزارہ دیر نہ لگائیے گا کیونکہ یہ پاکستان کے عمام نے آٹھ فروری کو جو دو ٹوک فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان قدار ہے نہ عمران خان چور ہے نہ عمران خان نے کوئی بھی اس سے مفاد اٹھا ہے عمران خان ہی کو لوگوں نے عرد العزیز ہوتے ہوئے اس کو منڈیٹ دیا ہے اور اس کو عمام کی خدمت کرنے کی حق ہے اور وہ عمام ہی کے لیے آج جیل میں وہاں صعوبت اور کرک میں مقتلع ہے اور کل صحیح کہا گشرا بی بینے کے اگر عمران کو کچھ ہوگا تو یہ قوم بھی جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی اور پھر قوم جانے اور پھر جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں پھر وہ جانے سو عدالتوں سے اس لیے یہ ذرامن عرض ہے کہ خدارہ احصاف دیجئے گا کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور آپ ہی کی طرف ملتمس بھی ہیں اور بہت عدد سے ملتمس بھی ہیں کہ صاف کریں صاف کریں اور پاکستان کے جمہوریت کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحیح حقوب کلا کر اور جمہوریت کا بول پارنا کریں بہت سوالیت